اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میرے نام زین ہے میں ایک فریلانسر ہوں اور ویب ڈیویلپنٹ اور ڈیجنل مارکٹنگ میں اپنی سرویسز دے رہا ہوں پینیر سے ریلیٹیڈ آج ہم بہت امپورڈنٹ کوسٹنز جو پینیر کے اکاؤنٹ کے اپروول سے ریلیٹیڈ کوسٹنز ہیں آپ کے ان کو ڈسکس کریں گے کیا کیا پرابلمز ہیں آپ کے اکاؤنٹ ہولڈ پر کیوں جاتا ہے اکاؤنٹ ڈینائے کیوں ہوتے ہیں اکاؤنٹ اگر ارجنٹ اپروو کروانا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے یہ ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کو پلیز انڈ تک دیکھے گا اچھا میں بائی دو وی جو پینیر کا ایک سرٹیفائیڈ افیلیٹ بھی ہوں which means کہ اگر آپ میرے پروائیڈ کی ہوئے لنک جو ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا اس سے اسے کلک کر کے پینیر کو جائن کرتے ہیں تو آپ کو پچاس ڈالر جو ہیں وہ ریوارڈ ملیں گے اور مجھے بھی پچاس ڈالر جو ہیں ریوارڈ ملے گا اس کا because this is how پینیر ریوارڈ ڈیر افیلیٹس تو بٹ اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں جب بھی ایک ہزار ڈالر کی ٹرانزیکشن ہو جائیں گی تب آپ کو وہ مل جائیں گے تو جب کبھی بھی یہ کریٹیری آپ کا فلفل ہو جائے گا آپ کو بھی تب ملیں گے اور مجھے بھی تب ملیں گے تو why not اگر آپ ویسے جاگے بناتے ہیں اکاؤنٹ تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا اور in this case آپ کو 50 ڈالرز ملنے والے ہیں تو بات کرتے ہیں topic کی تو topic یہ ہے کہ let's say آپ نئے ہیں آپ نے پینیر پی اکاؤنٹ create کیا ہے اور جیسے ہی آپ کوئی transaction کرنے لگے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہو کہ ان کے آپ کی ساری currencies جو ہیں وہ on hold چلی گئی ہوئی ہیں پینیر نے انہیں ڈیسیبل کیا ہوا ہے آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں ہے ایسا actually یہ اس لیے ہے کہ پینیر نے آپ کا account hold پہ رکھا ہوا ہے آپ کا account ڈیسیبل نہیں ہوا actually آپ کا account hold پہ ہے because پینیر جو ہے آپ اس بات کو سمجھے آپ کا account hold پہ کیوں جاتا ہے پینیر ایک financial institute ہے just like banks پینیر ایک financial institute ہے and being a financial institute پینیر نے وہاں کے banking کی جتنی بھی policies ہیں وہاں mastercard کی جتنی بھی policies ہیں اور United States government کی جتنی بھی policies ہیں ان کو meet کرنا ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ جو information آپ سے مانگتا ہے وہ بڑی confidential information ہوتی ہے تو پینیر نے آپ کی confidentiality اور آپ کے account کی security ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے at par ہیں آپ کی یہ چیزیں تو definitely پینیر جو ہے وہ آپ کے account کو review کرتا ہے approve کرنے سے پہلے اس review کا جو period ہے وہ ہے تین دن تین دن تک آپ کا account جو ہے وہ hold پہ رہتا ہے ان تین دنوں میں اگر آپ کی کوئی information miss ہے تو پینیر آپ کو email کرے گا کہ آپ کی یہ information miss ہے آپ نے ان تین دنوں میں لازمی اپنے email account کو بار بار visit کرتے رہنے ہیں اگر آپ سے کوئی information پینیر نے additional مانگی ہے تو آپ ان کو provide کر دیں after three days آپ کا account approve ہو جائے گا اچھا let's say آپ کا account approve نہیں ہوا تین دن کے بعد آپ کا account approve نہیں ہوا تو اس کا مطلب بلکل بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کا account جو ہے وہ reject ہو گیا ہے because آپ کو denial کی email بھی نہیں آئی اگر آپ کو denial کی email بھی نہیں آتی اور آپ کا account approve بھی نہیں ہوتا تو there is a possibility کہ آپ کا جو account ہے وہ extended review میں چلا گیا ہے because یہ بڑی normal practice ہے پینیر اپنے accounts کو تین دن کے بعد extended reviews میں بھیج سکتا ہے بھیج دیتا ہے further three days کے لئے تو اگر آپ کا account extended review میں چلا گیا ہے تو وہ تین دن کے بھی جائے چھے دن میں approve ہو گا اور پینیر آپ کو اس کے بارے میں informed نہیں کرے گا تو اس کے لئے اگر آپ کو کوئی بھی email پینیر سے نہیں آتی آپ کے email address پر تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کا مطلب صرف یہ ہی ہے کہ آپ کا account extended review میں چلا گیا ہوا ہے تو stay calm صرف اپنے email address کو بار بار چیک کرتے رہیں اگر آپ کا account deny ہو جاتا ہے after three days because there are two possibilities account hold پہ جاتا ہے تو result اس کا دو ہی ہو سکتے ہیں یا تو آپ کا account approve ہو جاتا ہے یا آپ کا account deny ہو جاتا ہے تو اگر آپ کا account deny ہو جاتا ہے تو اس کی کیا reasons ہیں اس کی جو major three reasons ہیں وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں اس کے علاوہ بھی reasons ہو سکتی ہیں but جو major three reasons ہیں وہ آپ کو پتا ہونی چاہیے ہیں سب سے پہلی جو اور سب سے بڑی جو reason ہے وہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس پہلے پینئر کا account ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس پہلے پینئر کا account ہے اور آپ دوسرے پینئر اکاؤنٹ کے لئے approved application submit کر رہے ہو تو there is the possibility کہ آپ کا account اسی وجہ سے deny ہوا ہے ٹھیک ہے because پینئر کی terms and conditions میں یہ clearly لکھا ہوا ہے کہ ایک individual پینئر کا صرف ایک ہی account بنا سکتا ہے دوسرا account نہیں create کر سکتا تو اگر ایسا ہے تو possibility ہے کہ اسی وجہ سے آپ کا account deny ہوا ہے second جو reason ہو سکتا ہے وہ country restrictions ہو سکتی ہیں country restrictions کیا ہیں کہ پینئر ابھی پوری دنیا میں operate نہیں کر رہا اور اگر آپ نے کوئی ایسا country select کیا ہے جہاں پینئر operate نہیں کر رہا تو straight forward آپ کا account جو ہے وہ deny کر دیا جائے گا ٹھیک ہے but fortunately پاکستان اور انڈیا جو ہیں وہ ایسے countries ہیں جہاں پینئر operate کر رہا ہے proper اور یہاں کم از کم ہمارے accounts اس وجہ سے deny نہیں ہو سکتے and third reason یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا account پہلے کبھی block ہو چکا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا account پہلے block ہوا ہے اور آپ دوسرا account create کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کا account دوسرا approve نہیں ہوگا because یہ پینئر کی policy ہے کہ اگر آپ کا account ایک دفعہ disable ہو گیا ہوئا ہے کسی بھی وجہ سے تو آپ دوسرا account نہیں create کر سکتے solution is کہ آپ اپنے کسی family member یا آپ اپنے کسی sibling کا پینئر account بنا لیں اپنے sibling کے information دے کے آپ کی information کے ساتھ یا آپ کے bank account کے ساتھ آپ کے id guard کے ساتھ دوبارہ پینئر کا account at least نہیں بن سکے گا ٹھیک ہے اگر آپ ان میں سے کوئی بھی reason بتا کرنا چاہتے ہیں تو پینئر کی customer support team اس سے آپ contact کر کے پوچھ سکتے ہیں کس reason سے ہوا ہے باقی جو پہلی بات تھی کہ اگر آپ کا account extended review میں گیا ہے تو آپ پینئر customer support سے وہاں بھی contact کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ میرا account کیوں extended review میں چلا گیا ہے یا whether میرا account extended review میں ہی ہے یا کوئی اور problem ہے لیکن normally 95% یا 96% chances یہ ہی ہیں کہ آپ کا account review میں ہی گیا ہوا ہے اچھا اب تیسری بات اور final جو بڑی important بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنا account immediately approved چاہیے آپ کو لٹسے آپ کے client نے پیسے بھیجنے تھے اور آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ پینئر جو ہے وہ تین دن کا security hold period لیتا ہے approve کرنے سے پہلے آپ کو بہت urgent پیسے چاہیے تو آپ ایک پینئر آپ کو option دیتا ہے کہ آپ immediately بھی اپنا account approve کروا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو یہ کرنا ہوگا آپ کو پینئر کی customer support سے contact کرنا ہوگا اور انہیں یہ بتانا ہوگا کہ مجھے actually میں نے ایک payment مگوانی ہے which is very urgent تو میرا کیونکہ information میں نے complete fill کی ہے تو میرا account جو ہے وہ immediately approve کر دیں اگر آپ کی information ساری complete filled ہوگی کوئی problem نہیں ہوگا تو پینئر آپ کا account اسی time approve کر دے گا اگر آپ کی کوئی information remaining ہوگی تو there is a possibility کہ اسی time آپ وہ کہیں کہ یہ information پروائیڈ کریں اور آپ کا account اس صورت میں بھی آپ کا اسی time approve ہو جائے گا تو یہ ایک ٹرک ہے اگر آپ کو immediately approval چاہیے تو آپ customer support سے بات کر کے آپ immediately approval لے سکتے ہیں تو I hope اس ویڈیو نے نئے عالمالے لوگوں کی کافی help کی ہوگی اگر کسی بھی طرح سے اس ویڈیو نے آپ کی help کی ہے تو پلیز like this video and share it with your friends and please don't forget to subscribe my channel اگلی ویڈیو میں ملتا ہوں اللہ حافظ